اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹ یوٹیوب چینل اللہ برکت دے آپ کے خانوں میں آپ کے رزق میں آپ کی صحت میں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس رمضان کو خوب انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کے سامنے لے کے آئے ہیں بیکری سٹائل چکن ڈرم سٹرک اس ویڈیو میں ہم آپ دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ بیکری سٹائل چکن ڈرم سٹرک کو کس طرح سے گھر پر خود ہی بنا سکتے ہیں یقین کریں اگر آپ خود سے ہی تھوڑی سی افرٹ کرتے ہیں تو یہ چکن ڈرم سٹرک بہت ہی کمال کی آپ بنا سکتی ہیں اپنے گھر پر اس کو بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کچھ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں اس کے لیے ہم نے یہاں پر رکھا ہے ون کیجی بون لیکس چکن کیما اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا ہرہ دھنیا اور اس کے بعد چاپ کی ہوئی ہری مرچ کچھ پیاز سائی ہوں گے آپ کو اچھی طرح سے باریک کاٹ لینا ہے آئس کریم سٹیک آپ کو چاہیے ہوگی ان کو آپ نے بگو لینا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگی دردری لال مرچ اس کے علاوہ ایک ادد انڈا آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اور ادرک لحسن کا فیسٹ آپ نے بنا رہینا ہے تقریبا ایک چمچ اور آپ کو چاہیے ہوگی موزریلا چیز اس کے علاوہ ہم یہاں پر شامل کریں گے دو چمچ کون فلور دو چمچ میدہ اور ہاف چمچ بیکنگ پاورڈر اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا سویا ساس چیلی ساس اور چیلی ساس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا تھوڑا سا سرکہ ابھی ہم یہ سارے اجزاء اس باول کے اندر ایڈ کر لیتے ہیں جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں میں ہزارا کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کے سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کر دیا جائے تاکہ ٹائم کی بچت بھی کی جا سکے ابھی ہم اس کے اندر دیگر مسالہ جات کو بھی ایڈ کر لیں گے جس میں سب سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں تقریبا ادھا چمچ حلدی ایک چمچ لال مرچ ادھا چمچ کالی مرچ ایک چمچ پیسا ہوا سکھا دنیا ادھا چمچ زیرہ جو کہ ثابت ہونا چاہیے اس کے علاوہ ون اینڈ ہاف چمچ نمک کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ابھی ہاں اول باری آ جاتی ہے ان چلی ساس وغیرہ کو اس کے اندر ایڈ کرنے کی سب سے پہلے میں ایک چمچ چلی ساس کو اس کے اندر ایڈ کر لیتا ہوں اسے ایڈ کرنے کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے اس سے آپ کے جو ڈرم سٹک ہیں ان کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے خوشبو آنے لگ جاتی ہے اس کے بعد میں اس کے اندر ایک چمچ سویا ساس کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد دو چمچ سرکہ ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے سرکے کو ایڈ کرنے کا یہاں پر بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چکن اندر سے اچھی طرح سے گل جائے اور لاست کے اوپر ہم اس کے اندر انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ کر اس کے اندر شامل کر لیں گے یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کر لیں گے ابھی ہم اس مکچر کو بیس سے تیس منٹ فریج کے اندر رکھ دیں گے لیں جی بیس سے تیس منٹ ہو چکے ہیں ابھی باری آ جاتی ہے درم سٹک کو تیار کرنے کی ہاتھوں کے اوپر آپ نے تھوڑا سا پانی لگا لینا ہے تاکہ یہ جو درم سٹک کا مکسر ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ نہ لگے ابھی ہم اس کے اندر موزریلا چیز کو ایڈ کر لیں گے اور اس کے بعد یہ جو آئسکرین کا چمچ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور سائیڈوں سے اس کو فولڈ کر دیتے ہیں اچھی طرح سے فولڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے دبانا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ فرائی کرتے وقت نیچے نہ گرے یہاں پر میں آپ دوستو کو ایک چیز بتانا بھول گیا کہ آئسکرین سٹک کو پانی کے اندر بھگو کر رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چکن کو اپنے ساتھ اچھی طرح سے جوڑ لیں اس طرح کے درم سٹک تیار کر کے آپ لوگوں نے رکھ لینے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تقریباً آٹھ درم سٹک کو تیار کر لیا ہوا ہے ابھی باری آ جاتی ہے ان کے اوپر کوٹنگ کرنے کی کوٹنگ کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا بریڈ گریمز مطلب کہ بریڈ کا چورہ ابھی ہم اس درم سٹک کو انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر بریڈ گریمز کو لگا دیں گے یہاں پر بریڈ گریمز کو لگانے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو آپ کی درم سٹک ہیں وہ کافی کرسپی بنتی ہے ابھی جناب باری آ جاتی ہے ان کو فرائی کرنے کی فرائی کرنے کے لئے کوئی بھی کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں میں باری باری ان کے اندر اپنی درم سٹک کو رکھتا ہوں ایک چیز یہاں پر کلیر کرتا چلوں کہ جب آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تو آپ کے جو چولے کا فلیم ہے وہ ہلکا ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے چولے کا فلیم زیادہ ہوگا تو باہر سے تو یہ اچھی طرح سے پک جائیں گے مگر اندر سے یہ ٹھیک طرح سے نہیں پکیں گے سو اس چیز کو آپ نے ضرور مدنظر رکھنا ہے ابھی یہاں پر ہمیں انتظار کرنا پڑے گا تقریباً پانچ منٹ کا تو پانچ منٹ کا انتظار کر لیتے ہیں یہاں پر میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل سبحان فوڈ سیکرٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دینا ہے تاکہ ہم کوئی بھی نئی ویڈیو ڈالیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے لیجئے جناب پانچ منٹ ہونے والے ہیں اور ہمارے جو ڈرم سٹک ہیں وہ تقریباً تیار ہو چکے ہیں ہم باری باری کر کے دیکھتے ہیں کہ جو گولڈن براؤن ہو چکے ہیں ہم اسے آہستہ آہستہ باہر نکالتے رہیں گے یہاں پر اس پورے پانچ منٹ کے دوریشن میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈرم سٹک کی سائیڈ کو چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ایک سائیڈ جل نہ جائے لیجئے جناب ہماری ڈرم سٹک جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں ابھی باری آ جاتی ہے ان کو ٹیسٹ کرنے کی ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے کتنی پیاری ڈرم سٹک بنی ہیں اور ان کے اندر یہ جو چیز ہے یقین کریں مجھ سے رہا نہیں جا رہا آپ لوگ بھی جب اس کو اپنے گھر میں بنائیں گی تو یقیناً اس کا جو اصلی ٹیسٹ ہے تب آپ کو پتا چلے گا سو فائنلی دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں آپ دوستو کو پسند آئی ہے اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا کوئی چیز اگر میں نے مس کر دی یا کسی چیز کا آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اسے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا اپنے بہت سا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ